آج کا پروگرام موسمیاتی تبدیلی اور لور میں آنے ہماری سموک اور ہماری انسانی زندگیوں کے حوالے سے ہے ہمارے بارے میں اور ہماری آئندہ نسلوں کے حوالے سے ہے میں نے ایک کالم لکھا ہے جو ہے کہ آپ تک یہ کالم آپ کو پڑھ کر سنا کر سمجھا سکوں تاکہ سب لوگ کالم نہیں پڑھتے ہو یہ میرا میسج آپ کے پاس ہے چلا جائے گا اور آپ اس کو دیکھ لیں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ بنا سکیں اور کچھ اقدامات ہم خود کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ترتیب وار لکھا ہے دوسرا یہ کہ لاہور شہر میں سموک آئی ہے اور اس سموک سے ہر سال جو ہے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں سموک آتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے سیاسدان باتیں کر دیں لیکن اقدامات کچھ نہیں کیا جاتے ہیں سموک کی وجوہات کیا ہے اور اس سے کون کون سی بیماریاں انسانی زندگیوں کو ان کو خطرہ لاکھ ہے انسانوں کو اور ہمارے بچوں کو آئندہ جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کو کیا کیا جو ہے کمپلیکیشنز ہوں گی صحت وائز کیا کیا انہیں دشواریوں ہوں گی کون کون سی بیماریوں میں میں خدا نخستہ وہ مبتلا ہوں گے آپ ذرہ سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور اس کے حوالے سے ہمیں ابھی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کالم کا انوان ہے مسمیاتی تبدیلیاں اور سموک کی خطرات مسمیاتی تبدیلیوں سے ہمیں اور ہماری نصروں کو شدید خطرات لاکھ ہو چکے ہیں ان سے نپنے کے لیے قوم میڈیا حکومت اور سیول سوسائٹی کو مل کر انگامی بنیادوں پر فوری اقدمات اٹھانے کی ضرورت ہے میں آران اور پریشان ہوں کہ ہمارے پاکستانی میڈیا پر ان محولیاتی تبدیلیوں سے جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کو خبروں ٹاک شوز اداریوں اور کالموں میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے خدا کے بندوں قومت ادھا کی رپورٹ کے مطابق اسی فیصد پاکستان میں موات علودگی گندگی اور مسمیاتی تبدیلیوں کے وجہ سے رونما ہو رہی ہے جس طرح کرونا وائرس وبا نے امیر اور غریب میں کوئی تمیز نہیں چھوڑی ہے اسی طرح محولیاتی تبدیلیوں کے خطرات سب کے لیے ہیں ابھی اسے بامپ لیں اور اس کے بارے میں خود معلومات بھی حاصل کریں اور اپنی قوم کو بھی جانکاری دیں برطانیہ کے علاقے سکوٹلنڈ میں روامہ قومتدہ کے ذریعے اعتمام یکم نومبر سے بارہ نومبر تک موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ایک گلوبل محولیاتی کانفرانس ملکت ہوئی جس میں دو سو ممالک کے نمائدوں نے شرکت کی پاکستان سے محولیات کے وزیر امین اسلام ریاض فتیانہ زارتاج گل اور دگر نے شرکت کی وزیر اعظم عمران خان کو بھی دعوت تھی لیکن وہ ملک کے اندر اندرونی سیاسی اور حکومتی خلقشار کے وجہ سے شرکت نہ کر سکے اس کانفرانس کے علامیہ کے مطابق زمین کا درجہ رارت یا ٹمپریچر خطرناکت تک بڑھ گیا ہے جس سے بے موسمی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں قدرتی آفات بڑھ گئی ہیں زمین کے ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ علودگی اور گندگی ہے جس کے بارے میں اقدامات کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا گیا ہے ترقی آفتہ ممالک نے یقین دیانی کروائی ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کریں گے جس سے وہ اپنے ملکوں میں محولیات کو بہتر بنا سکیں گے جس وقت یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی کانفرانس منعقد ہو رہی تھی تو میں یہ جان کر احران ہوا کہ مغیروبی میڈیا نے کل وقتی بارہ دن تک اس کانفرانس اور محولیاتی تبدیلیوں کے اوپر ہی اپنی نیوز اور پروگراموں پر فوکس کیے رکھا پتہ یہ چلا کہ ہمارے سمندروں اور دریاؤں کا پانی بھی گندہ ہے جو مچھلیاں ہم کھاتے ہیں وہ بھی اب پہلے کی طرح صدق کے لیے محفوظ نہیں ہیں کیونکہ سمندروں میں چلنے والے جازوں اور کشتیوں کے اینن گندگی پھیلا رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سموک کی وجوہات کیا ہے اور اس کے نقصنات انسانی زندگی کے لیے کیا کیا ہے سموک کی بڑی وجہ فیکٹریوں گاڑیوں لکڑیوں یا کوئلے سے اٹھنے والا دعوان اور گیس کو بطور اینن استعمال کرنے سے جو دعوان اٹھتا ہے یہ زریلی گیسوں کا مکسٹر بن جاتا ہے اور جو گرد و گبار اور فضاء میں پہلے سے موجود آبی بخرات سے مل کر زریلہ مادہ بن جاتا ہے جس سے سموک بنتی ہے جس سے انسانی زندگی یا ہر زندہ چیز کو نقصان پہنچتا ہے آپ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکتے سانس ٹھیک طرح سے نہیں لے سکتے گردو اور فیپنوں پر برا اثر پڑتا ہے دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے جو ہارڈ اٹیک کا باعث بنتی ہے اکسیجن کم ہو جاتی ہے خون کی ارانت متاثر ہوتی ہے لاہور اس لیے بھی علودہ ہے کہ یہ بارتی منجاب کے بارڈر پر واقع ہے اور ڈلی سے زیادہ دور نہیں جو علودگی میں سب سے زیادہ علودہ علاقے یا شیئر ہیں بارت دنیا میں علودگی پر تیسرے نمبر پر ہے پاکستان اور بارت بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں اور یہ صورتال بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے پاکستان کو ترقی آفتہ موالکی جارم سے مولیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے خطیر رکوم بھی مل رہی ہیں ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی کہ یہ رکم ہم اپنی نسلوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے خرج کریں اور اس میں کرپشن نور صرف جرمنی نے ایک سو پچاس ملین پونڈ ڈالر کی امداد دی ہے اکوامت ادہ اور دگر موالک نے جو خطیر رکوم کی امداد دیئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے سب سے پہلے پیرونی امداد سے پیپس پارٹی کے دور میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو نے انیس سو چھانوے میں مولیات کی وزارت قائم کی تھی اور آصف علی زرداری کو اس کا پہلا وزیراعظم مولیات تائنات کیا گیا تھا آصف علی زرداری نے سندھ بالخصوص کراچی جیسے الودہ ترین اور گنجان آباد میٹرپولیٹن شہر میں جس میں اشارہ فیصل شامل ہے پر درخت لگائے بعد میں یہ وزارت فضول سمجھی گی اور اس پر کام نہیں ہوا وزیراعظم عمران خان نے درخت لگانے کی مہم چلا رکھی ہے جو اچھا اقدام ہے وہ مولیاتی تبدیلیوں سے پوری طرح ادراک بھی رکھتے ہیں لیکن انہیں باہر سے اچھے دماغوں والے ایکسپارٹ کو بلانا چاہیے صرف پراپٹی ٹائکون کو ملک میں بلانا نہیں چاہیے ہم انفرادی طور پر مولیاتی الودگی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھر سے آغاز کر کے اس جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں رات کو سوتے وقت غیر ضروری بجلی گیس اور پانی کے سوچ آف کر دیں اور الیکٹرک اور الیکٹرونکس آلات پلگوں سے نکال دیں کیچن کے اندر جدید انرجی پچاؤ یا توانائی سمارٹ سیورز انرجی ایفیشنٹ آلات استعمال کریں پانی بجلی اور گیس کو کم سے کم استعمال کیا جائے پلاسٹر کی تحتیلیاں، ٹین کے ڈبے، گلاس کی بوتلیں کم استعمال کی جائے اور ان کو ڈس بین میں نہ ڈالیں بلکہ ری سائیکلنگ ڈس بین میں ڈالیں ریڈ گوشت کے بجائے مچھلی اور سبزیاں استعمال کریں جو سبزیاں، فروٹ اور فصلیں آپ خود پیدا کرتے ہیں ان میں کیمیکل سے بنی ہوئی خات، کیڑے، ماردوئیاں استعمال نہ کریں یہ دوئیاں نہ صرف مول اور انسان کے لیے خطرناک اور مزر ہیں بلکہ پانی میں رہنے والے آبی ایوانات کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں گھر گلیوں، ملوں اور شہروں کو صاف رکھیں گاڑیوں کا استعمال غیر ضروری نہ کریں پیدا چلنے والے چلنے، سائیکل استعمال کرنے، پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال کرنے گاڑی شیئر کرنے سے بھی محول میں علودگی کم ہوگی اور یہ آپ کے لیے فائدہ کی بات ہے کوئی بھی دنیا میں ایسی والدہ یا والد نہیں ہوگا جس کی یہ خواش ہو کہ اس کا بچہ دماغ، دیل، پھپڑوں، دماغ، گردوں اور جگر کے مرض میں مبتلا ہو یقین جانیے محولیاتی تبدیلیوں اور علودگی کے وجہ سے یہ بیماریاں عام ہیں برطانیہ کے شہردہ چارلز پر عوام کا پریشن ہے کہ وہ بڑی گاڑی استعمال نہ کریں چونکہ بڑی گاڑیاں زیادہ دماغ چھوڑتی ہیں لندن میں گاڑی ایک دفعہ لے جانے کے لیے آپ کو تقریباً 3500 روپے جرمانہ دینا پڑتا ہے جبکہ 6 سال پرونی ڈیزل گاڑی پر تقریباً 3000 روپے اضافی چارج ہے ہمارے ہاں پاکستان میں یہ جو گورنمنٹ کے وزیر، مشیر، وڈیرے، بیوروکریٹسی اور بیوروکریٹس بیفتوفی کرتے ہیں اور پروٹوکول میں سو سو گاڑیاں شامل کرتے ہیں ان پر پبندی لگانی چاہیے پریز اللہ اسے بہتر ہے گر گلی ملوں کو صاف رکھیں یقین جانئے اعزاء، ملیاریا، ڈینگی، ڈائریا، جلد کی بیماریاں، خسرہ، تبدی، کیپیٹیٹس سب کا تعلق گندگی مولمِ الودگی سے ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صفائی، صفی ایمان ہے جانو، سمجھو اور عمل کرو عشبوریا